دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ کو خطرناک کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روحیت اور سراج کو لے کر بھارتی مہیلہ کھلاریوں نے توڑی چپی جیہاں دوستو روحیت شرمہ کی تابر توڑ بلے بازی اور محمد سراج کی خوفناک گن بازی کو لے کر بھارتی مہیلہ کھلاریوں نے بیان جاری کیا ہے اپنے بیان میں بھارتی مہیلہ کھلاریوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں ہیں جس کو سن کر آپ کے بھی پیرو تلے زمین کھسک جائے گی آخرکار محمد سراج اور روحیت شرمہ کو لے کر بھارتی مہیلہ کھلاریوں نے کیا بیان جاری کیا جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرمہ اور مہندرس سنگھ دونی میں سے کون ہے ویس پھوٹک بلے باز اس بات کا جواب نیچے دیے گا کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے جارے دوسرے ونڈے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم ٹاؤس ہار کر پہلے گیندبازی کرنے کے لیے اتری جہاں پر ویرودی ٹیم کو دو سو اکتر رن پر روپ دیا جس میں ایک سمیہ پر ویرودی ٹیم نے انہتر رن پر ایک چھے وکٹ کھو دیا تو وہیں محمد اللہ نے ستتر اور مہنڈی حسن نے سو رن کی ناباد پاری کھیل کر دو سو بہتتر رن کا لکشے بھارتیہ ٹیم کو دے دیا جہاں پر بھارتیہ ٹیم دو سو بہتتر رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے اتری اور بھارتیہ ٹیم نے بھی شروعاتی چار وکٹ پینسٹ رن کے اندر کھو دیے جس کے بعد شریح سیئر اور اکشر پٹیل نے پاری کو سمحال لیا جس میں شریح سیئر اور اکشر پٹیل دونوں نے اردھ شتک لگایا جس میں شریح سیئر نے 82 اور اکشر پٹیل نے 56 رن کی پاری کھیلی تو وہیں انت میں چھوٹ کے بعد گمبیر استثتی میں روہیت شرما دوبارہ سے میدان پر آیا اور انہوں نے لگ بھگ ٹیم کو جیت دلا دی جہاں انہوں نے 28 گیندوں پر 51 رن کی ناباد پاری کھیلی لیکن بھارتیہ ٹیم پانچ رن سے مقابلے کو ہار گئی تو وہیں بھارتیہ مہیلہ کھیلاریوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں اسمرتی مندانہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کی ہار کے ذمہ دار تو کئی کھیلاری ہیں لیکن پھر بھی بھارتیہ ٹیم نے انت تک لڑائی لڑی جس کے لیے بھارتیہ ٹیم کے دو بڑے کھیلاری دعویدار ہیں جس میں سیراج اور روہیت شرما کا نام سامنے آتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں کھیلاریوں کے کارن بھارتیہ ٹیم کو انت تک لڑائی لڑنے کا موقع ملا ہے جہاں پر محمد سیراج نے اپنی گین بازی سے تہلکہ مچایا تو وہیں روہیت شرما نے اپنی بلے بازی سے سب ہی کو اپنا مرید کر لیا ہے اور ان دونوں کھیلاریوں کی وجہ سے بھارتیہ ٹیم انت تک لڑائی لڑپائی ہے اس کے علاوہ جولن گوزومی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے اس مقابلے میں روہیت شرما نے دکھا دیا ہے کہ وہ واسطہ میں اس سب سے مضبوط کھیلاری ہیں ایک کھیلاری چوٹ کے بعد میدان سے باہر ہو جاتا ہے لیکن یہ کھیلاری میدان کے باہر ہوا اور جب ٹیم کو ضرورت پڑی تو انت میں آ کر تہلکہ مچایا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی خطرناک بلے بازی سے دکھا دیا کہ ان سے بہتر کھیلاری کوئی بھی نہیں ہے اور وہیں ٹیم کو جیت دلانے کے لیے ہمیشہ اگرسر کپتان کی ذمہ داری کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہرمن پریت کور نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم بھلے ہی ہار گئی ہو لیکن محمد سراج نے اپنی گین بازی اور روہیت شرما نے اپنی بلے بازی سے سبھی کو دیوانہ بنا لیا ہے دونوں کھلاریوں نے بھارتیہ ٹیم کی عزت کو بچا کر رکھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد سراج کی گین بازی کے دم پر ویروہیت ٹیم دو سو اکتر رن پر رک گئی تو وہیں روہیت شرما کی بلے بازی کی بدولت بھارتیہ ٹیم چالیس کی جگہ ماتر بانچ رن کے انتر سے ہاری اور بھارتیہ ٹیم بے شک ہار گئی لیکن ان دو کھلاریوں نے دل جیتا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتیہ ٹیم کی ہار کے سب سے بڑے ذمہ دار کون ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات